السلام علیکم ورحمت اللہ ورحیٰ پیارے ناظرین آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گیارویں شریف میں جو فاتحہ کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اور فاتحہ کس طرح کیا جائے یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے دوستو اگر پہلی بار ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کمینٹ کر کے اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پیارے عزیزوں پیارے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام کیسے فاتح کیا جاتا ہے ویسے تو تمام فاتحہ جو ہے ایک جیسا ہی ہوتا ہے لیکن غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاتحہ کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کس طرح کیا جائے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو مہ حضر آپ کے سامنے ہیں یعنی جو آپ نے بنایا ہے مٹھائی جو بھی کھانا وغیر جو بنایا ہے اس کو آپ سامنے رکھ لو ٹھیک ہے سامنے رکھنے کے بعد آپ قرآن عزیز فرقان عمید کی جو ہے ایک دو صورتیں پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہے جو سورہ حسین ہے سورہ رحمان ہے سورہ ملک ہے سورہ مزمیل ہے سورہ فتح ہے جو آپ کو یادو ان میں سے ایک صورت کو پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ جو ہے چاروں کل پڑھئے چاروں کل میں کلیہ الکافرون ہے کلو اللہ شریف ہے اور کلوز برب الفلق کلوز برب الناس یہ چاروں ہیں ان کو پڑھ لیجئے یعنی کلویہ الکافرون ایک بار کلو اللہ وہ تین بار کلوز برب فلق ایک بار کلوز برب الناس ایک بار اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدہ شریف پڑھ لیجئے اس کا دلیف لامی مفلحون تک اس کا کئی آیتیں اور ہیں اس کو پڑھ لیجئے اگر اتنا آپ کو یاد نہیں ہے اتنا آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کیا کریں پہلے جو ہے چاروں کل پڑھ لیجئے پہلے دوسری پڑھ لیجئے پڑھ لیجئے پڑھنے کے بعد الیف لامی پڑھ لیجئے پڑھ کر جو آپ اللہ کے بارے گرمہ ہاتھ اتھا کر دعا کیجئے دوستو اب دعا میں کیا کرنا ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یہ دعا کیجئے مولا کریم جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں جو غلطیاں ہو ان غلطیاں کو معاف فرما اس کا سباب حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے پاک رضا کرتے ہیں قبول فرما پھر تمام بجوانیس حرف سالحین تمام نبی سدیکین سہودہ سالحین سب کے بارگاہ میں خاص کر کے جن کے نام ہاں فاتحہ کرتے ہیں جیسے سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تو آپ کو کہنا ہے کہ سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قبول مقولتہ فرما مولا کریم جو خوش میں نے پڑھا ہے جو معاذر حضر ہے ان تمام چیزوں کا سباب خصوصیت کے ساتھ سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ نظر کرتے ہیں مولا سے قبول فرما اس کے ذریعے اس کے صدقے میں ہمارے خاندان در خاندان والوں کے گناہ کوئی معاف فرما یہ آسان طریقہ دوستو لیکن اگر کوئی بھائی صاحب ایسے ہیں کوئی شخص ایسے ہیں جو اتنا نہیں بڑھ سکتے ہیں یا ایسے علاقے میں ہیں جہاں پہ فاتحہ کرنے والا کوئی نہیں ملنا ہے جلدی سے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ چاروں قول پڑھ گئے یا سورہ فاتحہ پڑھ لو اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر دو اگر آپ کو قول پڑھنا نہیں آتا ہے تو دل میں ارادہ کریں فاتحہ کے کہ مولا جو خوش میرے دل میں ہے میں تیری بارگاہ مرز کرتا ہوں اور جو آپ اپنے دل سے دعائیں مانگنا چاہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے بارگاہ دعا کر دیجئے رب خدیر آپ کی دعا قبل فرمائے گا اور آپ کا فاتحہ ہو جائے گا دوستو پیارے عزیزو فاتحہ کرنا کوئی فرض نہیں ہے ٹھیک ہے اگر نہیں بھی کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن فاتحہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد فاتحہ کے ساتھ ساتھ جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ نماز نماز کی پابندی کرے دوستو نماز پڑھنا بہتی ضروری ہے فاتحہ اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن نماز اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ عظیم ہوگا دوستو اس لئے میرے پیارے عزیز آپ لوگوں سے بارہ گزارش کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی کیجئے نماز پڑھئے نماز پڑھنے سے آپ کے ہر پریشانی دور ہو جائے گی نام آمال میں نیکیاں بھی لکھی جائے گی اللہ کے بارے میں دعا کرتا مولا ہم سب کو پچھوٹم نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق اتفرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ